دوستو اگر آپ نے بھارتیہ اسٹیٹ بینک میں نیا نیا خاتہ کھولا ہے یا پھر پہلے سے ہی آپ کے پاس اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا اکاؤنٹ ہے لیکن اس اکاؤنٹ میں آپ کا ایمیل آئی ڈی اپ ڈیٹ نہیں ہے یا پھر ایڈ نہیں کیا گیا ہے جانتر عموماً جو نیا خاتہ کھلوائی آتا ہے اس میں ایمیل آئی ڈی ہوتے ہی نہیں ہے لنک آپ لکھ کے بھی دیجئے گا تو برانچ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ کو لنک نہیں کرتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں د دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم بھارتیہ اسٹیٹ بینک میں نیا ایمیل آئی ڈی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر پہلے سے جو ایمیل آئی ڈی ہے اس کو اپ ڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ایمیل آئی ڈی ایڈ کرنے سے فائدہ کیا ہے تو کسی بھی طریقے کی اگر ٹرانجیکشن ہوتی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے تو آپ کو میسز ملے نہ ملے ایمیل پر آپ کو نو ایمیل آئی ڈی پر ہی دیتا ہے اس لیے میرے حساب سے موبائل نمبر سے زیادہ ضروری ہے ایمیل آئی ڈی کا لنک ہونا چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نئے خاتے میں ایمیل آئی ڈی لنک کرتے ہیں ایمیل آئی ڈی آپ دو طریقے سے لنک کر سکتے ہیں ایک تو انٹرنیٹ بینکنگ کے مدد سے اور دوسرا یونو ایس بی آئی اپلیکیشن کے ذریعے تو ہم یہاں پر یونو ایس بی آئی اپلیکیشن سے ہی کر کے دکھائیں گ اور انٹرنیٹ بینکنگ سے تو بیسے بھی لاغن کر کے اوپر میں رائٹ سائیڈ میں دیکھو گے تو وہاں پر آپ کو ایمیل آئی ڈی ایڈ کرنے کا اپسن یا پھر اپڈیٹ کرنے کا اپسن مل جاتا ہے تو یہاں پر یونو ایس بی آئی میں لاغن کریے یونو ایس بی آئی پہلی بار استعمال کر رہے ہیں تو ریسٹریشن کیسے کرنا ہے کیسے آپ کو یوزر نیم پاسوارڈ بنانا ہے انٹرنیٹ بینکنگ کا یونو ایس بی آئی کے ذریعے سب کچ چینل پر ہم نے ڈال دیا ہے ایک بار دیکھو گے تو آپ کو ایٹو جیڈ پروسس سمجھ میں آ جائے گا اور کافی سرل طریقے سے ہم نے بتایا ہے جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو وہ بھی کافی ہسانی سے یونو ایس بی آئی میں ریسٹریشن کر پائے گا تو اپنا ایمیل آئی ڈی اپڈیٹ کرنے کے لیے یا پھر ایڈ کرنے کے لیے آپ کو یونو ایس بی آئی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اپنا یونو ایس بی آئی اپلیکیشن اوپن کریے اس یہاں پر سرویس ریکویسٹ پر آپ کو نیچے میں کلیک کرنا ہے سکرول کرتے ہوئے جائیے یہاں پر سرویس ریکویسٹ ہے اس پر کلیک کریے اس کے بعد آپ کو پروفائل والے آئیکن پر یہاں پر کلیک کرنا ہے جیسے ہی پروفائل والے آئیکن پر کلیک کروگے یہاں پر آپ اگلے پیج میں آ چکے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایمیل آئی ڈی ہمارا اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے نہیں دیا گیا ہے اور پین کار تو already link ہے تو یہاں پر آپ کو کلم جیسا آئیکن دکھائ دی رہا ہے نا دونوں جگہ تو پین کار اگر اپ ڈیٹ کرنا ہے تو بگل میں یہاں پر کلیک کروگے تو پھر یہاں پر پین نمبر ڈال کے آپ نیکسٹ کر کے اپ ڈیٹ کر سکتے ہو ٹی پی ڈالنے کے بعد لیکن ہمیں یہاں پر ایمیل آئی ڈی ڈالنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے یا پھر link کرنا ہے تو یہاں پر پین والے آئیکن پر ہم یہاں پر کلیک کریں گے اور اس کے بعد ہمیں اپنا یہاں پر انٹرنیٹ بینکنگ کا پروفائل پاسورڈ دینا ہے د دیکھیں انٹرنیٹ بینکنگ کی لاغن پاسورڈ الگ ہوتی ہے پروفائل پاسورڈ الگ ہوتی ہے وہ ایک ہائی سیکیورٹی پاسورڈ مانا جاتا ہے تو آپ کو وہی بالا پاسورڈ ڈالنا ہے پروفائل پاسورڈ اگر آپ نے نہیں بنایا ہے تو انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے کس طریقے سے پروفائل پاسورڈ بنتی ہے وہ بھی ویڈیو چینل پر مل جائے گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے انٹرنیٹ بینکنگ کے پروفائل پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم next پیج میں آ چکے ہیں اب ہمیں اپنا نیا ایمیل ڈی اوپر میں ڈالنا ہے اور نیچے میں بھی وہی ایمیل ڈی ہم کو دے دینا ہے ایک ہی جیسا ایمیل ڈی دونوں جگہ پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو next کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ایمیل ڈی ایک جیسا دونوں ہی جگہ پہ ڈال دیا ہے اب next پر کلک کرو گے next پر کلک کرنے کے بعد آپ کے جو بینک میں موبائل نمبر ریجسٹر ہے اس ریجسٹر موبال نمبر پر ایک OTP جائے گی اس OTP کو یہاں پر درج کر کے آپ کو سب میٹ کر دینا ہے اگر OTP آپ کو نہیں ملتی ہے تو ریسینڈ OTP پر کلک کرو گے تو میرے پاس یہاں پر OTP آ چکا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم نے OTP یہاں پر درج کیا سب میٹ پر کلک کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ سب میٹ کرو گے سکسیسفلی آپ کا ایمیل آئیڈی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کو آپ کے جو ابھی آپ نے نمبر دیا ہے جو ایمیل آئیڈی دیا ہے اس ایمیل آئیڈی پر آپ کو نوٹیفکیسن بھی مل جائے گی تو چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں ایمیل بھی آ چکا ہے اس وی آئی کے طرف سے اور فائنلی ہمارا جو ہے یہاں پر ایمیل آئیڈی سکسیسفلی لنک ہو چکا ہے ہمارے اکاؤنٹ سے دیکھیں یہاں پر بیلنس وہی ہے چلتے ہیں کہ آپ پھر سے سروس ریکویسٹ والے اپسن پر اور یہاں پر پروفائل پر کلک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایمیل آئیڈی ہمارا جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا ایمیل آئیڈی ریجسٹر کر سکتے ہو اس وی آئی کے کسی بھی کھاتے ہیں اور اگر آپ کو چینج کرنا ہے پھر سے ایمیل آئیڈی تو اسی کلمب آلے آئیکن پر کلک کر کے پروفائل پاسورٹ ڈالیں گے اپنا ایمیل آئیڈی دو گے اوٹی پی ڈالو گے اور سکسیسفلی آپ کا جو ایمیل آئیڈی ہے وہ چینج بھی ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال ہے کمنٹ شکسر میں لکھ بھیجئے اس سارے کمنٹ کو ہم پڑھتے ہیں اور ریپلائی بھی کرتے ہیں ہو سکے تو ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بھی مل جائے گی آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں دیجئے اجازت Thank you